کلمہ تیبہ کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ ہم عزیزانِ گرامی وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچے گا کہ جتنا کلمہ تیبہ کا ثواب بلکہ یہ کیا کم ہے کہ یہ کلمہ تیبہ تحرین میں تو بڑا مختصر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص فرض کیجئے ستر سال عمر اس کی کفر اور نفاق میں زندگی گزری مشرکانہ زندگی گزری اور آج سچے دل سے پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھے سے ایمان لانے سے پورے ستر سال کے گناہ ماف ہو جائے کتنی بڑھ کر کلمہ تیبہ اور استغفار آدمی کو ہر موقع پر اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے صحہ ستہ میں حدیث شریف ہے حضور علیہ السلام امام الانبیاء سید الانبیاء فرما کبھی کبھی میں ایک ایک دن میں ستر ستر مرتبے استغفار کرتا ہوں اور ایک روایت میں کبھی کبھی میں ایک دن میں ایک سو مرتبے استغفار کرتا ہوں تو بتائیے کہ جن کے عبروِ کرم سے کروڑوں کی مغفرت ہو جا ان کا حال یہ ہے کہ میں ایک دن میں ستر یا سو مرتبے اللہ تعالیٰ استغفار کرتا ہوں ہم کو تو بتائیے ہم کس خیت کی مولی تو ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے کتنی کسرہ سے کرنا چاہیے بہت کسرہ سے استغفار کرنا چاہیے بہت کس پاتے ہیں کیاکہ disparمائے بہت کسik کیاکہ چین